بولی ووڈ کے خان سے ہم سب واقف ہیں لیکن آج جو خان ہمارے ساتھ ہیں وہ سرحد پار سے آئے ہیں اور یہاں آ کر سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے فواد خان بہت بہت سواغت ہے آپ کا ای بی پی نیوز پر بہت بہت شکریہ اور آپ کی فلم ریلیز ہو رہی ہے کچھ ہی دن میں خوبصورت تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ آپ کے لیے ہے یا سونم کے لیے ہے فلم ہے سب سے پہلے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹائٹل زیادہ جو ہے سونم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کریکٹ ہے ایک طرح سے زیادہ مناسب ہے ان کے لیے کہنا کہ وہ ایک بہت خوبصورت انسان اور خاتون ہے میں تو خیر سر ایک ابھی فی الحال نیا نہیں آیا ہوں یہ جو آپ نئے نہیں اب نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائمنگ ہوئی ہے خوبصورت کے ریلیز سے پہلے آپ کے جو ٹی وی سیریز پاکستان والی تھی زندگی گلزار ہے اور بے حدیف ٹیلی فلم تھی وہ آئی اور پہلے ہی لوگ آپ کے دیوانے بن چکے ہیں یہ کیا پری پلانڈ تھا ایسے کرنا ہے اس کو سیریز پہلے آنا ہے یا یہ ٹائمنگ اپنے آپ ٹھیک ہوئی بلکل آپ نے صحیح کہا پری پلانڈ تھا ہم نے ملینز اور بلینز او روپیز انویسٹ کیے ایسا آئیڈیا میں نہیں مزاق کر رہا ہوں میں ایک اتفاق تھا کہ ایک ایسے وقت پہ یہ ریلیس ہوا یہ کام آیا میرا اور لوگوں نے اتنا پسند کیا لیکن ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ملین خطرناک بھی ہے میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا ہی پیار اتنا ہی پیار نچاور کریں اتنا ہی محبت دکھائیں اس کام کو جتنا کہ انہوں نے پچھلے کام کو دکھائی ہے کیونکہ اتنے کم کام کے لوگوں نے اتنی زیادہ عزت اگر دی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح کا سلسلہ کار چلتا رہا ہے یہاں بھی جو ٹیلیویجن انڈرسٹری ہے بہت بڑی ہے فواد اور جس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان سے ڈراما آئیں گے اور ٹیلیویجن سیریز آئیں گے اس وقت کسی نے اتنی سیریز لی لیا تھا کہ یہ اثر چھوڑیں گے اور جو سب سے زیادہ اثر چھوڑا وہ زندگی گلزار ہے اور آپ کے کردار زارون نے تو کیا آپ کو امید تھی کہ ایسا ہوگا یہاں پر نہیں سر میں سچ بتاؤں میں تو میں امید اور ایکسپیکٹیشن بہت کم رکھتا ہوں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اتنی میری امید ہوتی کہ لوگ عزت کر لیں یا عزت کریں خواب پانچ لوگ ہوں چند لوگ ہوں یا بہت سارے ہوں تو یہ تو ایک بونس والی بات ہوتی ہے بٹ آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ جس وجہ کیا رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پاپلر ہوئے آپ کا کردار ہوئے جو سارے سیزن چل رہے ہیں کوئی خاص وجہ ہے بہت بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کو ایک اپنایت سی محسوس ہوئی اور میں بہت بڑا سپرائز تھا کینکہ سچ پوچھے تو اگر چھ مہینے پہلے تک میں شاید دعایت تھا کہ یہاں پر آدینس کس طرح کے material پر کس طرح رہکت کرتی ہے اور اسے یہ بہت بہت جس طرح پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ کہ اس سے میرا جو بلیف ہے وہ ری افرم ہو چکا ہے اور زیادہ میرا یقین پختہ ہو چکا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں پسند آتی ہیں جن سے وہ جوڑ سکیں جن سے وہ ریلیٹ کر سکیں اور شاید ان کو اس میں وہ ایک جھلک نظر آئی جو بہت ایک اچھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جنونسی تعریف تھی جو کہ ایک I would say a very sensitive person said is کہ ہمیں وہ کراچی دیکھنے کو ملا جو کہ ہمارے باو اجداد ہم سے پہلے آنے والی نسلیں ہمیں بتایا کرتی تھی کہ کراچی ایسا ہوا کرتا تھا تو مجھے اور میلے سب سے زیادہ تعریف بھی یہ معنی اس لئے رکھتی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو شاید ایک طرح سے اس کراچی سے جڑنے کو ایک موقع ملا اس کو دیکھنے کو اور اس کو یاد کرنے کو بلکل آپ صحیح کریں کیونکہ جو ہمارے ذہن میں ہیں جو پاکستان کی تصویر جو سیاسی پرابلنز چلتی رہتی ہیں وہ الگ ہیں اور یہ جو پاکستان دکھا ہے یہ کاسمپولٹن تھا بڑے شہروں والا خوبصورت جہاں پر راک سٹارز ہوتے ہیں اور پالج میں راک فنکشنز ہوتے ہیں راک شوز ہوتے ہیں نہیں لیکن ایسا ہی ہے یہاں سے ایسا ہے سچ پچھے تو ایسا ہی ہے میں نے جس کو آپ کہیں گے ایک طرح سے کاسمپولٹن شہروں میں بھی بھی پرفارم جہاں پر کیا ہے وہاں پر اتنی ہی اپنائیت ہے اور اتنی ہی اتنا ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور اتنی ہی بڑی بڑی تعدات میں لوگ آتے ہیں ایک ایسے خوبصورت لوگوں کی اور ایسے خوبصورت ملک کی جنہوں نے اسی ایمیج کو اتنا پسند کیا ہے جس طرح ہی ہاں پر کیا جا رہا ہے اور میں درشکوں کو بتا دوں شاید زیادہ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ فواد ایکٹر تو ہیں اور سنگر بھی رہے ہیں بینڈ سے جوڑے ہیں انٹی ٹی پیراڈائن اور رہا گزار ایک بہت پاپلر سانگ گواہ کرتا تھا فواد جی 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 اور دو لائنے بنتی ہیں ہم لوگ ایسا ضرور کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ دو لائنے سننے کو ملے امید تو آپ رکھتے ہیں لیکن میں سچ بتاؤ یاسر یہ شاید ایک طرح سے بڑی شرمناک بات ہے کہ مجھے اپنے گانوں تک کے دوسروں کے گانوں کے شاید لیرکس زیادہ یاد رہ جاتے ہیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیرکس تھے کیا اس کے بول کیا تھے گانے کے رہا گزار کا آپ نے کہا تھا تو میں اس کی دو لائنز میں شاید یاد آئی ہیں اور معذرت کے ساتھ کہا سکتا ہوں میں تو اپنے آپ کو ایک اچھا سکنے نہیں سمجھتا لیکن چلے تماشا بنانا چاہتے تو بنا لیں تم روٹ کر جاؤگے کہاں میرے پاس تم رہ جاؤ یہاں آہش آگے میں بھول گیا ہوں کہ کیا تھے لیرکس لیکن اتنا ہی مجھے یاد ہے اگر اس سے گزارہ ہو سکے تو خوبصورت میں یہ رول کیسے ایک تو آفر ہوا اور اس رول میں کیا خاصیت تھی جو آپ نے گٹ اپ بھی چینج کیا اور بہت سارا ویٹ بھی لوس کیا ہے آپ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا پورا چینج ہو گیا جو ہم زندگی گلزاہرہ میں دیکھتے ہیں کافی گٹ اپ چینج ہے ہاں میں خیر شاید میری مجھے ابھی تک شاید ایکسپیرمنٹ کرنے کا اس طرح کا موقع نہیں ملا تو آئی تنک شاید انپروپریٹ بھی ہوتا ایک طرح سے جس کو آپ نامناسب کہیں گے ایک کردار کے حوالے سے کچھ لوگوں کو شاید لگتا بھی ہو لیکن آئیک مجھے شوق ہے کہ شاید میں بار بار کبھی نہ کبھی ایک نیا روپ دکھاؤں لوگوں کو ایک نیا روپ دھاروں لیکن آئیک ایک نیا روپ دکھاؤں لوگوں کو دکھاؤں لوگوں کو دکھایا جائے لیکن آئیک ہر قسم کا انسان جو ہے وہی چیزیں کرتا ہے تو کیوں نہ لوگوں کو ایک ایک نئی جو ہے ایک نیا آفتار جس کو کہتے ہیں لوگوں کو دکھایا جائے اسے پہلے بھی میں کافی ہرسے سے سپورٹ تو کر رہا تھا اس لوگ کو اسے پہلے بھی میں کافی ہرسے سے سپورٹ تو کر رہا تھا اس لوگ کو ہم نے خدا کے لیے بھی دیکھا تھا آپ نے بہت اچھا سا رول کیا تھا اس میں بھی داڑی رکھتی فلموس کی بات چلی ہے تو ایک سوال ہے جو میں بہت دن سے پوچھنا چاہتا تھا کون اس کا صحیح جواب دیا آپ شاید روشنی ڈالیں ٹیلی ویژن میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو ٹیلی ویژن سیریل ہیں پہلے سے بھی آپ کے سیریل سے اس سے پہلے ایک زمانے میں دھوپ کنارے بہت پاپل ہو تھا ہندوستان میں اور اب یہ آئی رہے ہیں سارے ٹیلی ویژن آگے ہے کافی اور بہت اچھا کام ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں فلمیں اگر ہم اپنی فلموں سے ہندی سنیما سے مقابلہ کریں تو پیچھے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ شاید میں اس کے بارے میں اس لئے زیادہ روشنی اس موضوع پہ اس لئے ڈال نہیں سکتا کیونکہ میں پیدا ہی ایسے دور میں ہوا تھا جب اردو سنیما جو ہے ایک ڈیکلائن پہ چلا گیا تھا اور اس دور میں ہی میں میری پردائش کے بعد میں اپنی والد صاحب کی نوکری جو ان کی تھی اس کی نویت اس طرح کی تھی اس کی وجہ سے ہم ہم ٹریول بہت کرتے تھے ٹریول بہت کرنا ہوتا تھا سو اے ایسا ٹک کنیکتے تو دی سنما بھیک اٹھ ہم جب میں واپس آیا ہوں تو اس کے جو ایسا جو پاس ہوا تھا اس ہی کے ریمننٹس ہمیں دیکھنے کو ملے اسی کا آفٹر افیکٹ ہمیں آفٹر میٹ اس کی دیکھنے کو ملے اس کی چل رہا ہے کچھ چینجز آ رہے ہیں اور اب تو بہت چینج آیا ہے اب بہت چینج آیا ہے ایک دم سے لوگوں کا رجحان اور ان کا دھیان جو ہے towards film گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں it's I'm very proud of it جو پچھلے ایک سال کے اندر ہوا ہے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب آنے والے سالوں کے اندر تعداد فلموں کی جو ہے بڑھتی جائے گی پچھلے سال آٹھ تھی اب سننے کو مل رہا ہے اس سال جو ہے 35 سے 40 ہے جو کہ شاید pre production میں ہے post production میں ہے ایک ایسی انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نمبر ہے جہاں پہ ایک بھی نہیں بنا کرتی تھی ایک سال میں سو امید کرتا ہوں کہ یہ سو پھر دو سو پھر تین سو اور اسی طرح جو ہے اور انگنت ہوتی رہے ہیں خوبصورت کا جم کر پروموشن کر رہے ہیں آپ لیکن بہت سے لوگ کو شکایت ہے کہ بہت زیادہ شرماتے ہیں اور آپ بہت لوگ پروفائل گیتے ہیں تو یہ شرمانہ اصلی ہے یا فلم میں ایسا رول ہے اس وجہ سے دیکھیں میں خیر رول فلم میں وہ ایک شرمیلے ایک صاحب کا نہیں ہے وہ شرمیلہ تو کسی بھی آنگل سے نہیں ہے he's just reserved and he keeps to himself میں اصل زندگی میں ہاں میں شرماتا ہوں اور شاید میں نے جتنے characters اپنے in the past play کی ہیں اس کے اندر مجھے ایک موقع ملتا ہے اپنے ایک comfort zone کے اندر پھٹ کے باہر آنے کا چلو یار یہ اگر میں اصل زندگی میں نہیں ہوں یا دکھانے کو موقع نہیں ملتا تو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں but in real life yes I am an introvert I stay within myself because مجھے شاید شاید میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے رومانٹک تو بہت ہونا ہے I consider myself to be a hopeless ایسا کیا کیا آپ نے کو ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں سارے لوگ ایسا کیا کیا اپنی رومانٹک لائف میرے پوری زندگی میرے پوری زندگی رومانٹک میں اپنی ہے میں اپنی better half سے سترہ سال کی عمر میں ملا تھا سترہ سال کی عمر میں پیار ہو گیا تھا اسی وقت پروپوز کیا تھا اور اسی جستجو میں جو ہے میں آگے آنے والے سال جو ہے جیتا رہا زندہ رہا I think because I was so madly in love that I felt that that was the وہ میری زندگی کی منزل تھی تو یہ رومانٹک دکھ رہا ہے یہ مطلب کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پر ایکسپیرینسی آرہا ہے بلکل ایکسپیرینسی آرہا ہے I think بہت حد تک کافی حد تک شاید یہ جھوٹ ہوگا کہنا کسی بھی ایکٹر کے بحاف پر کہ جو وہ چیز پلے کر رہے ہیں اس میں ان کا کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ایکسپیرینسی ہی ہوتے ہیں آپ کے اپنی زندگی کے جن کو آپ کو دکھانے کا موقع ملتا ہے اور جب آپ کسی کریکٹر پر ریسرچ کرتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں سیکھتے ہیں to play it on screen تو وہ ایک ایکسپیرینس ہی جی رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے آپ چاہے وہ فریش نہ ہو چاہے وہ لیمیٹی ہو چاہے وہ مخصوص ہو but it is there you do live that experience so رومانس has been there in my life so it is easier for me to connect to it یہاں کا ٹیلیویشن آپ کو کس طرح سے الگ لگتا ہے اپنے جگہ کے ٹیلیویشن یہاں کا ٹیلیویشن میں اس لحاظ سے الگ لگتا ہے کہ یہاں پر سوپ آپراز زیادہ چلتے ہیں جو کہ وہاں پر بھی چلتے ہیں اور یہاں پر شاید I think فلم is more of a strength وہاں پر ایک موقع ملتا تھا لوگ کو ٹیلیویشن پر لوگ کو ایک فلم دکھانے کا اسی طرح خوبصورتی سے کہانیاں دکھانے کا in a limited fashion تو سیریلز بھی چلتے تھے ٹیلی فلمز بھی ہوتی تھیں اور سوپ آپراز بھی ہوتے تھے یہاں پر ٹرینڈز وے زیادہ تھے سوپ آپراز کا اور اگر ایکٹرز فلم سنیما کی بات کریں تو کون سے ہیں فیوریٹ ایکٹرز آپ کے جو یہاں یہاں بولی وڈ سے ہیں یہ کہنا کہ ایک فیوریٹ ہے وہ غلط ہوگا لیکن بچپن میں اتنی فلمیں دیکھیں کہ اس کے اندر تو اس وقت جتنے بھی ہیروز جا رہے تھے ان سب کو دیکھ کے اتنی تالیاں ہو جاتے تھے لیکن شاید امیتہ بچن کی زیادہ فلمیں دیکھیں آپ ابھی کے بی سی میں گئے بھی تھے جی گیا کیسا رہا بہت اچھا رہا مجھے شاید وہ اتنا اتنا اچھا رہا ایکسپیرینس وہ کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا دو منٹ لے کہ میں بات کن سے کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں نا شاید کہ کبھی کے بار جب آپ اتنی ایک مہان شخصیت سے ملیں جنہوں نے نہ کہ صرف اور انہوں نے نہ کہ صرف ایسے ایکٹر بیئنگ بھی بہت سارے جھنڈے گاڑے ہیں جب ایسے انسان سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا مو کچھ بول رہا ہوتا ہے اور آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار تم صحیح بات کر بھی رہے ہو کہ کر نہیں کر رہے تو مجھے تو لگ رہا تھا میں بہت سنسیبل بات کر رہا ہوں لیکن سامنے شاید یہ نظر آ رہا ہوں کہ میں بل 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 اس سرہ کر کے بول رہا ہوں so I was tongue-tied when talking میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سلمان خان کا بھی آپ آتوگراف لینا چاہتے ہیں میری وائف کی بہت اچھی دوست ہیں she's a very big fan موقع نہیں ملا I'm so sorry for that because he's such a busy man but yes there is a very big fan following not just of سلمان خان all the khans and all the kapoos back at home and all the new lot اتنے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ہمارا پر انڈین فلمیں خوبصورت کے آگے کیا خوبصورت کے آگے زندگی خوبصورت ضرور میں دیکھتا ہوں ہو امید بھی کرتا ہوں لیکن کیا میں کرنے جا رہا ہوں میں اس کے بارے میں اس لئے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کبھی پلان نہیں کیا کبھی کوئی اجنڈا نہیں رکھا زندگی میں جو مجھے دیا جاتا ہے جو آپشنز دی جاتی ہیں جس طرح میں کھانا کھاتا ہوں میں اسی طرح زندگی کو بھی اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو آپشنز دی جا رہی ہیں انہی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو ابھی آپشنز ہیں ٹیبل پر اب میں اسی پول اوپورٹونٹیز کے درمیان میں جو ہے میں آمید میں آمید میں آمید کہ کیا چوز کرے ہیں so there is something in the pipeline thank you so much بہت شکریہ ہو آدم سے بات کرنے thank you so much